اتمنان سے ہو سجدہ اتمنان سے ہو پھر عام طور پر ہم اتحیات میں جب سنت نفل میں ہوں فرضوں میں تو امام کے پیچھے چلنا ہوتا ہے ہم صرف ایک دعا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں دعا کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ اتحیات کا آخر ہے سلام پھیرنے کے بعد ایسا جیسے لائن کٹ جائے ایک مثال ہے ورنہ اللہ کے ساتھ لائن کٹتی کوئی نہیں لیکن نماز کے اندر بندہ اور رب بلکل ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں حمدنی عبدی اثنالی عبدنی مجدنی عبدی اللہ اور بندے کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں ایک ہو دو ہو تین ہو لیکن جو کہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے نا کہ الفاظ کا تو جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو پشتو عربی سب برابر جاتا ہے اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں جو کہ دعا ایک فریاد ہے اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی انہوں گوں گے تو مانگیں نہ سکیں ہوں گے تو مانگیں نہ سکیں دعا ایک کیفیت کا نام جس مرد عورت پہ آجائے جہاں آجائے عرفات میں آجائے منا میں آجائے مزدلفہ میں آجائے یہاں آجائے بلڈنگ میں آجائے بیت اللہ میں آجائے وہ وقت دعا کی قبولیت کا کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفع سے انشاءاللہ خالی نہیں لیکن دعا کی اصل اصل جو روح ہے وہ کیفیت ہے فقر والی سوال والی اور آہوزاری والی جس کے بھی ہو جائے اور سبحان اللہ اللہ پہ صدقے جائیں اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے اور مانگنا سب نے انسی سے تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گے نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گے کہا ایک کام کرلو قبول کرلوں گے ایک جو بھی کرتا بے نمازی کرلے نمازی کرلے اما یجیب المطر اذا تعا بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے بے قرار ہو کے مانگو قبول جو مرضی جیسا بھی ہے اس کو پتا ہے میرے وَقَلِيلٌ مِّنِ عِبَادِيَ الشَّكُورُ انہیں خود کا تھوڑی بندے میرے شکر گزار ہوتے لیکن دعا کی قبول یہ کہا بے تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا تو کام بن جائے گا تو تو نماز کو اتمنان سے پڑھا جائے تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے اب ہم ایک معاشرہ ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں تو کوئی اونچ نیچو تو برداشت کیا جائے کوئی کمی بیشی ہو چھپ کر جائیں سہ جائیں پی جائیں اور تو کب مینہ میں بڑے غصے ہو رہے ہوتے ہیں میرا بستہ ٹھیک نہیں میری جگہ ٹھیک نہیں تو یہ چیزیں پیش آنے والی ہوتی ہیں جب ہوتل جاتے ہیں میرا کمرہ ٹھیک نہیں مجھے ادھر دے دیا اس کو ادھر دے دیا تو اگر ان ساتھ چیزوں کو ہم برداشت کر کے گزر جائیں گے انشاءاللہ میں بہت فائدہ ہوگی مارا یہ سفر بہت قیمتی سفر بنے گا تو اب ہمیں ایک خاندان ہیں آپ اس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرے اس کو برداشت کر دے اس کو سہ جائے درگزر کر جائے معاف کر دے الٹا اس سے معافی مانگ لے پھر میں آپ کے لئے تکلیف کا سبب بنے مجھے معاف کر دو تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند دائے گی بہت پسند دائے گی حج کی پہلی بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی تھی توبہ پر ربنا ظلمنا انفسا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہاں سارے گناہوں اس سے توبہ کر کے جاؤں اور میرے اللہ بھی کہتا ہے اتنے لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے ریت کے زردے جتنے درختوں کے پتے اتنے لے کر آؤ ساری معاف کر دوں توبہ کرو ساری معاف کر دوں شیطان سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے عرفات کے دن اس سے زیادہ حقیر اور پین ہی ہوتا ہے اور اگر ہو جائے تو بھی توبہ کر لو جب ہو توبہ کرو جب ہو توبہ کرو اللہ معاف کرنے والے گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں گناہ پہ باقی رہنا ہلاکت ہے اور گناہ ہو جانے پر توبہ کریں گے تو اللہ صاحب معاف فرمائے تو دوسرا ہم سے کہتا ہے کبیرہ گناہ ہم سے بچیں اچھا ایک گناہ ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا لیکن وہ بھی اللہ کی نظروں سے آدمی کو اتنا ہی گراتا ہے جتنا زنا شراب جوہ گراتا ہے وہ ہے کسی کو حقیر جان کسی کو حقیر جان کسی کو حقارت کی نظر سے دے اس کی کسی برائی کی وجہ سے یا اس کسی بروجہ سے کسی کو حقیر جان شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں چار راستوں سے حملہ کروں گا میں بین عیدی ہم میں من خلف ہم ون ایمان ہم ون شمائل ہم آگے سے آنگا پیچھے سے آنگا دائیں طرف سے آنگا بائیں طرف سے آنگا اور تیرے بندوں پہ حملہ کروں گا کوئی کوئی تجھ تک آئے آگے سے آنے کا مفسرین نے کیا مطلب بتا ہے کہ آگے آخرت ہے ان سے کہوں گا آخرت ہے یہ کوئی نہیں تو بہت بڑا طبقہ میری بات مان جائے گا جن پر یہ وار خطہ ہو جائے گا ان کو پیچھے سے پکڑوں گا پیچھے سے کیا مطلب ہے پیچھے دنیا ہے ان سے کہوں آخرت واقعی بہت بڑی چیز ہے جنت بھی ہے جہنم ہے پر یہ دنیا بھی تو ہے ان کو دنیا کے چکروں میں ایسا پھساؤں گا نہ جنت کے طلبگار ہوں گے نہ جہنم سے خوف زدہ ہوں گے ان شمائل ہم الٹے ہاتھ سے آنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر سارے گناہوں کا ریجسٹر ہے تو شراب میں زنا میں جوے میں چوری میں ڈکے میں جھوٹ میں سود میں ہرہ پھیری میں ان چیزوں میں پھساؤں گا رائٹ سائٹ سے آنے کا کیا مطلب ہے اس کو میں نے بعد میں بیان کیا گیا یہ آخری چیز رائٹ سائٹ سے آنے کا مطلب یہ ہے جو علماء تفسیریں لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آخرت سے غافل ہوں گے نہ دنیا میں پھسیں گے اور نہ کبیرہ گناہوں میں پھسیں گے تو شیطان ان کو جھوڑ دے گا نہیں انیمان شیطان ان میں نیکی کا تکبر پیدا کرے گا اور گناہگار لوگوں کی حقارت دل میں پیدا کرے گا 96 میں ہم نے نا فلمی اداکار اداکار ان میں ہماری جماعت کو حکم ملا ہم نے ان میں کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے بڑے نتیجے دیے تو ایک لڑکی ڈانسر تھی وہ حج کیلئے تیار ہو گئی وہ ہمارے ساتھ تو اس نے حج کیا تو عرفات میں ہم پہنچے تو وہ میٹرس چھوٹے وہ بیچے ہوتے ہیں چٹائیاں چٹائیاں بیچے ہوتی ہیں نا وہ اس نے بیچائی ہوتی ہیں مولیم نے بیچائی ہوتی اس کی فوم کی چھوٹ چھوٹے تو وہ لڑکی بھی جا کر ایک اس میٹرس پر بیٹھی تو وہاں پہلے سے چند خواتین بیٹھی تھی انہوں نے اس کو اتنا زلیل اور بیزت کیا کہ تیری جرت کیسے ہو یہاں بیٹھنے کے اٹھ جائے یہاں سے تو کنجری تو تواف تو پیے تو دو اس بیچاری کا سارا حج انہوں نے برباد کر دیا اس کا رو 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 برا حال ہو گیا کتنے دن پھر مجھے لگے اس کو تسلی دینے سمجھانے کہ ہم تو آتے یہاں اس لیے ہیں کہ اللہ معاف کرے یہاں کون سا اللہ تعالی نے بیریئر لگایا ہوا ہے کہ صرف نیک یہاں تو آنا ہی بدکاروں نے اپنے گناہ معاف کروانے کیلئے تو یہ میں ایمان ہم کو بتا رہا ہوں کہ جو مرد اور عورت کسی طرح شیطان کے قابو میں نہیں آتے ہیں تو ان کو یہاں سے مار دیتا ہے اوروں کی حقارت اوروں کی کمی اور ان سے نفرت یہ آدمی کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتی تو یہ ایک بہت بڑا جھرم ہے جس کی طرف عام طور پہ بھائیو توجہ ہیں یہ سودخور ہے یہ حرامی ہے یہ ولان ہے یہ چور ہے یہ ٹاکو ہے یہ شراب کے اڑے چلاتا ہے یہ جوہ کے اڑے چلاتا ہے کیا پتہ کل توبہ کر لیں اور میں کسی بات پہ پکڑا جاؤں الٹا ہو جاؤں مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستیں جو انہیں اکبر کے دین الہی کے اراد میں ایک بہت خوبصورت محنت کی جس سے وہ مٹ گیا تو ان کے خطوط ہمارے استاد پڑھ رہے تھے فارسی میں تو اس میں تاپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھو تو میں نے استاد جی سے پوچھا اس کا کیا مطلب کہ اپنے آپ کو کافر سے بھی برا سمجھو تو استاد محترم نے فرمایا انجام کے اعتبار سے کہ آج یہ کافر ہے ممکن ہے کل اللہ اس کو ایمان دیتے اور آج یہ مسلمان ہے ممکن ہے کل اس کا ایمان سلب ہو جائے تو اس لئے ہر وقت یہ کیفیت ہو میں سب سے برا ہوں مجھ سے سارے اچھے ہیں وہ او بکر شبلی والی بات کہ میں آئیے سمجھتا ہوں کہ میں سب سے برا انسان بھائیوں بہنوں یہ ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں اللہ کے واسطے کبھی کسی کی کمی کی وجہ سے اسے حقیق نہ جانے نہ کوئی ایسا بول بولیں جس سے اس کی حقارت یا اس کی توہین یا تضلیل ہو ہر بندہ میرے اللہ کی سانت اور کاری کری ہے میرے ہاتھ کی بنی چیز کو برا کہو گے تو مجھے اچھا نہیں لگی یونس علیہ السلام جلدی چلے گئے نا عذاب آ رہا چلے گئے وہ تو انہوں نے توبہ کر لی جب اللہ نے مشلی سے نکالا اور تھوڑا کر کر آکے بھیجا تو راستہ میں کمار گھڑے بنا رہا تھا گھڑے تو اللہ تعالی نے کہا یونس اس سے کہو یہ دو چار گھڑے توڑ دے تو یونس علیہ السلام نے اسے کہا رہے بھائی یہ تو دو چار گھڑے توڑ دے وہ کہنے گا واہ اپنے ہاتھوں سے بنا کے توڑ دوں کیسی بات کرتے ہو کہی اللہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے تو اللہ نے کہا یونس تم اس سے میرے ہاتھوں کے بندے مروانا چاہتا تھے میرے ہاتھوں کے بناوے بندوں کو تو عذاب سنا کے چلا گئے میں تو رحمتی رحمت ہوں رحمتی رحمت بھائیو اللہ کے واسط ہے اللہ کے واسط ہے کسی کے حقارت کو دل میں نہ جگہ دینا بہت خوفناک چیز ہے یہ شراب زنا سے زیادہ خوفناک چیز ہے چونکہ شراب پینے والا کہتا ہے گناہ گار